بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا نمزان گزر رہا ہوگا ویسے بھی بہت جلدی یہ ختم ہونے والا ہے تو اس کی برکتیں رحمتیں سب ختم ہو جائیں گی تو جتنا ہو سکتا ہے اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجئے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے جی آلو کا بھرتا تو جیسے آگے نمزان تو ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد عام روٹین میں آپ اس ڈش بورٹ ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں جی آلو میں نے بوائل کر کے میش کر لئے تھے اور اب جو ہے اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے گھی لے گیا ہے اور اس میں ہم پیاز کو فرائے کریں گے پیاز اور ہری مرچے دونوں کو کٹھے فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ٹماتر ڈال دیں گے چوب کیا ہوا پیاز ہے اس میں اور بری بری کٹی ہوئی اس میں ہری مرچے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس میں پیاز ٹرماتر ڈالیں گے تو آرہا چمچ وہ نمک کا ڈالیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز اور ٹرماتر جلدی سوپٹ ہو جاتے ہیں جلدی گل جاتے ہیں اور اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور میری طرف سے معذرت بیک گراؤنڈ سے بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں بہت سازہ شور آئے گا تو اس کو پلیز اگنور کیجئے گا کیونکہ بھر پہ کنسٹرکشنز کا کام چل رہا ہے تو ابھی میں جس طرح سے ویڈیو کو ایڈٹ کر رہی ہوں آپ تک بات پہنچا رہی ہوں اپنے یہ مجھے پتہ ہے کہ میں کہاں بیٹھے ہوئی ہوں تو کیا بھولوں اب بہت حال آپ اس لیش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد اس میں میں نے کھڑے مسالے ڈالے ہیں زیرا ڈالا ہے اور کالی میرچ ڈالی ہے تو کالی میرچ آپ چاہیں تو تھوڑی سی نہ موٹی پیس کی تو پھر ڈالے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا ٹیکسٹر بہت کمال کا ہے اس کی سمیل جو ہوتی ہے وہ پھر خشبو جو ہے اس کا الگ ہی ارومہ ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے کر لینا ہے پرائے اور اس میں پھر جائے گا جی حضبے ضرورت نمک نمک احتیاط سے ڈالے گا کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور سرک میٹ جائے گی ہلتی جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نے آلو جو میچ کر کے رکھتے ہیں ان کو ہم نے اس کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے ٹائم بلکل زیادہ نہیں لیتی ہے صرف اگر آپ کے پاس بوائل آلو پڑے ہوئے ہیں تو پھر تو پانچ منٹ کی بات ہے اور اگر بوائل آلو نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ پندر منٹ لگ جائیں گی کیونکہ اب ایک اور چیز ہے بوائل آلو کرنے کیلئے بعض لوگ چھلکوں کے ساتھ بوائل کر لیتے ہیں لیکن اگر جلدی آپ کو ریسپی چاہیے تو آلو چھلکا اتار گئے تو ان کو کٹ کے پھر آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں بہت جلدی جو ہیں پک چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے آلو کو کر دیتے ہیں مکس اور اچھے سے جو ہے اس کو اس کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ جو ہے آلو کوٹنگ ہو جائے اور اس کو بعد اس کو ڈم پر رکھیں گے اور تھوڑا سا دیجی گھی ڈال دیجی گا اس کے اوپر سی اہرا دنیا خوبصارا جائے گا اس میں اور اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دونسوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور تھوڑا سا اس میں پودینہ ضرور ریٹ کیجئے گا اس کی خشبو کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے جی تمام اجزاء کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے بسی آپ چاہیں تو دو منٹ میں بھی اس کا کام چل جائے گا کیونکہ اگر آپ فلیم کو ہائی کرتے ہو تو اس سے توا ہوگا جلدی ہیٹ پکڑ دے گا اور اس کے بعد آپ نے نچولا بھند کر دی پھر آپ اس کو رکھ دی جی اس توا پہلے گرم کر دی جی اور یہ مزیدار سی ریسی پی اور بہت ایزی ریسی پی تیار ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سرب کیجئے احجار کے ساتھ کیجئے یا امدی کی چٹنی کے ساتھ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں اور مجھے دیجئے جی اس وقت اجازت اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائے مجھے دیجئے اجازت جی اللہ حافظ